بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل اے ایس کریٹیویٹی ویورز کیا حج جالہ ٹھیک ٹھیک ہے آج میں آپ کو افغانستان کی دش شولہ بنانے کی ترقیب بتا رہی ہیں جو کہ بہت پسند کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے بیف کا کیمل ہیا ہے ہاف کے جی ٹیماتر پیاز مسالہ جات ادھر کلسن کا پیسٹ یہ ممکی دال ہے چھلکو والی چاول اور یہ پالک ہے تو میں آپ کو بھی بس پتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم کوپنگ آئل ڈالیں گے کڑائی میں جو ہسوے ضرورت یہ دو پیاز میں نے کٹنگ کی ہے تو یہ دو پیاز جائے گے اس کو ذرا سوٹے کرنے گے تھوڑا سا پھر ہم اس میں لسن لسن ادھرک ڈالتے ہیں لسن ادھرک ڈالیں گے میکنی خوڑا سا سوٹے ہو جائے تو لسن ادھرک ڈالیں گے پھر ٹوماتر کی پیسٹ بنا کر میں اس میں ڈال ہوگی بیور یہ ٹماٹر ہم چاپ کر کے نا تو پیاد براون ہو رہے گا اس نے ہی ہم نے کرنا ہے یہ لائٹ براون سا پیاد ہو گیا ہے دو پیاد لیے تھے اور یہ دڑا ملتا ہے زیرا پوڑر نمک دڑا ملتا ہے چکوٹی بھی چینی فلیک اور یہ ریڈ چینی پوڑر ہے یہ حلدی پوڑر ہے یہ دھنیا پوڑر ہے گرہ مسالہ زیرا پوڑر نمک ہس بے ضرورت آئیے ٹکوڑی بندے پناہ لے تینے میں سب میں صحیح رہے گا ٹکوڑی بندے پوڑی بھلا ہے یہ چینی طرح بناہی ہو جائے مسالہ کی پھر ہمیں اس میں یہاں آپ کے جی میں نے بھی پتی مالی ہے اس کے اچھی طرح بنائکن نہیں ہے اور یہ اندر اٹھائی بڑی جلدی ہو جاتا ہے دیش بھی بڑی جلدی بن جاتی ہے اسے درہ 10 منٹ کے لیے دام لگائیں گے پانیشان میں یہ دام لگائیں گے اپنے پانی میں ہی ہو جائے گا اپنے کے لیے دیشنے کے لیے دام لگائیں گے اسے اگر کمز لگائیں گے تو اس کے لیے دوڑ کمز کی میں بنائکن ہے اس کے لیے دوری، اس کے لیے دوڑ کمز کی میں بنائکن ہے اچھے طرح بنائد کریں گے بھی ہی نکل آئے گا خوبی اواز نکل آئے گا آج نکل آئے گا تو پھر میں یہ اس میں در و چاول ہی سارا کو شامل کر رہی یہ چاول یہ میں ایک لیدہ 10 دھوڑ کپ کمی کے مطابق ہی میں نے چاول اور یہ دالے دیئے یہ ہاں کا کپ میں نے دیئے سارے چیزیں ڈال گئے اس میں پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کریں تو اس کو دام لگا گئے پھر اوپر سے بگاہر لگا ہوں بھی کڑی پتے کا یہ ایک کپ ہی پا لکھا ہے میں نے دھو کے کٹنگ کر کے دھو کے اچھی درہ واش کر کے رکھیں یہ دیشیں بڑی پسند کی جاتی ہے آپ بھی کھائیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ کا مزا آئے گا یہ بہت مزے کی بانتی ہے یہ کٹنگ کریں جس سے یہ سارا دام میں ہو جائے کھڑی کھڑی بھی اور کھڑی کھڑی بھی اور کھڑی کھڑی بھی اور کھڑی مجھے دیگین ہے کہ آپ کو پسند آئے گے انشاءاللہ ہمیں اس کو دام بزا دوں گے دیگل یہ دیکھیں اب یہ دیش ریڈی ہے ہماری اب اس کو اوپر سے بگاہر لگا ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت سانتی یہ کئی طریقے سے بانتی ہیں تو مجھے دیکھیں یہ زیادہ پسند آئے گے یہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بیبر میں بگاہر کے لیے کوکنگائی داروں گی تھوڑا سا اور یہ سابسو رکھ گتے ڈالوں گی اس کو ذرا زیادہ داروں گے اپنے اپنے ہمارے راولپنڈ یہ بڑا اچھا لگ جاتے یہ ذرا تھوڑی سے روست ہو جائے اپنے میں اس میں کڑی پتہ اور زیادہ ڈالوں گے بگاہر کے لیے یہ ذرا براؤن سی ہو گئی اب اس میں کڑی پتہ آپ کو جاتے ہمیں آہیں بڑا اچھا لگ ہے یہ بھی ذرا پہ رہے ذرا سابسو ہماری دش ریڈی ہے آپ اسے ہمارے کہنے پر ایک بار دورو ٹرائے کیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ ہمیں دوبارہ کہنے کی ضرورتی پڑی کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار اسے بنا کے کھائیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب فالو ضرور کیجئے گا thank you so much thanks for watching okay viewers دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ